لیکن ایک سبق ہے یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتا چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے مجھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میں نا ہمیں ڈرائیا کرو ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ کٹھاتا پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو رات کو ناشنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے شراب بیشنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تُدْرُسُونَ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کونسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا کونسی کتاب اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتابن فیہ تدروسون کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ایک بدماش اور ایک فرمبردار کو برابر کر دوں